السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اورینٹ آٹومیٹک واشنگ مشین کا ریویو مطلب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی یوٹیوب پہ ہائر کے آٹومیٹک واشنگ مشین استعمال کرنے کا طریقہ ہے ڈانلز کا ہے پر اورینٹ کا نہیں ہے تو میں نے سوچا چلے میں آپ کے ساتھ ہوں گے اس میں پروگرام کیا کیا ہے اس میں پروگرام ہے نارمل کا ہے جینز کا ہے کوک ہے ڈیلیکیٹ ہے بلکی ہے مینی واش ہے ٹب کلیننگ یہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اس کتنی زیادہ اور ایڈ رہے ہیں نارمل ہی ہم جو کپڑے دھوتے ہیں وہ نارمل موڈ پہ رکھ کے دھونے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں وارٹر لیول آ جاتے ہیں وارٹر لیول 1,2,3,4,5,6,7,8,8 لیٹر تک اس میں جو ہے وہ پانی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اور اس کے بعد آ جاتا ہے پروسس آپ نے سوک کرنے ہیں کپڑوں کو تو سوک کے اوپر ہم اپشن پہ کلک کر دیں گے واش کرنے ہیں تو واش پہ رینز کرنے ہیں تو رینز پہ اور سپین کرنے ہیں تو سپین پہ اگر آپ جائیں تو یہ سارے اپشن اکٹھے بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ صرف واش کرنا چاہتے ہیں تو ڈریکٹ واش کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ سٹارٹ کے بٹن سے اس کو سٹارٹ کر دینا چاہتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پاور اون کر دیا یہ زیادہ بڑی فیملیز کیلئے تو نہیں ہے لیکن جو چھوٹی فیملیز ہیں اس کے لئے یہ سائز ٹھیک ہے اس واشنگ مشین کا میرے پاس جو ہے وہ 6.5 والی مشین ہے میں اس کو سٹارٹ کرتی ہوں نارمل کیا 5 لیٹر پہ کیا میرے کپڑے کیونکہ کم ہے تو میں 3 to 4 لیٹر پہ کر لوں گے اور میں نے کرنے ہیں دو بر واش کپڑوں کو اس لئے میں نے واش پہ کیا اور اب میں نے سٹارٹ پہ کر دیا اور دیکھیں پانی آٹومیٹک جو ہے وہ ایڈ ہونے لگ جائے پانی دیکھیں ایڈ ہونے لگ جائے اس کے اندر ڈیٹرڈنٹ ڈالنے والا بوکس نہیں ہے تو وہ آپ کو الگ سے ڈالنا پڑے گا میں اس میں ڈیٹرڈنٹ ڈیٹرڈ کرتی ہوں پھر آپ کو لیپاتے ہو دیکھیں جی ڈیٹرڈنٹ میں نے اس میں ڈیٹرڈ کر دیا ٹھیک ہے ابھی اپنا پانی پورا کرے گا ابھی میں نے 4 to 4 لیٹر رکھتا ہے میں ٹپڑے ڈال کے دیکھیں گے اگر مجھے اس میں جلو پڑی تو پھر میں پانی آٹھ کر دیں گی ورنہ الاف ہوگا اس میں کپڑے تھوڑی ہیں کپڑے میں اس میں آٹھ کر دی ہیں دیکھتے ہیں کہ پانی اور سرف کافی رہے گا کہ ٹھیک ہے تو ابھی پانی پورا ہوگا اس کے بعد آٹومیٹک سٹارٹ ہو جائے گی دیکھیں آٹومیٹک سٹارٹ ہو گیا کچھ سے اس کا جو ایک ٹائم کا واش ٹائم تقریبا بارہ منٹ ہے بارہ منٹ لگانے کے بعد اگر آپ جائیں تو دوبارہ سے میں اسی بارہ دکھاتے ہوں سپرین کس طرح کرنا آپ اس کو الگ الگ بھی کر سکتے آپ اس اکٹھا بھی کر سکتے میں بھی الگ الگ کر لہی لیکن اکٹھا بھی کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اگر آپ ایک سا دو دن بعد ماشین یوز کر لیتے ہیں تو پھر اتنے زیادہ کپڑے جو ہوا کٹھے نہیں ہوتے تو پانی کی اتنی قوانٹی انف ہوتی ہے اور اس سے ڈیٹرڈنٹ اگر آپ بچانا چاہیں تو بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گے کہ آپ کس طرح اس مشین میں اپنا ڈیٹرڈ سپن کریں گے سپن میں اس کو تھوڑا سا موب کرے گا اور اس کے بعد پانی رنز کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سپن کرے گا اور آپ اس طرح کیوں پر آکے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف رنز کریں اکیلا مطلب ٹائمر زیادہ نہ لگے تو آپ رنز کا option پہ لگ کر سکتے سپن اینڈ پہ ایک دفع سپیننگ دوران آپ نے اس کے ڈھوکٹس نہیں ہو دیکھیں اس نے پانی دوبارہ سے ایڈ کیا اس میں ٹری ٹو فور لیٹر ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ایسے دھو سا واش کرے گا اس کے بعد دو سے تین منٹ کے بعد واش کرنے کے بعد مل جو یہ پانی ہے اس کو پھر رینز کرتے اس کو سپین کر دے گا اس کے بعد ایک اور دفعہ پانی لے گا ایسے ہی اور پھر دوبارہ سپین کر کر پھر